حضرت علی رضی انہوں کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت میرا ایک سوال ہے حضرت علی صلی اللہ نے کہا بتاؤ کونسا سوال ہے کہ اس آدمی نے کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ کونسے لوگ جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کونسے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں اتنے منصور شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت میرا بھی ایک سوال ہے حضرت علی نے کہا کونسا سوال ہے تو وہ شخص کہنے لگا یا علی میری بیوی ہے جو مجھ سے پیار نہیں کرتی نفرت کرنے لگ گئی ہے مجھے کچھ ایسی نشیتیں ارشاد فرمائیں یا کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں اپن بیوی کے نظر میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاؤں حضرت علی نے ارشاد فرمایا اس پہلے شخص والے کے مطابق کر کے جس نے کہا تھا حضرت وہ کون سے لوگ جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ جلدی مرتے ہیں حضرت علی نے ارشاد فرمایا دو قسم کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں جو لوگ غصہ کرتے ہیں انشاء فرمایا جو لوگ غصہ کرتے ہیں انہا غصہ کرنے والوں کے نسبت جلدی مر جاتے ہیں غصہ کرنے والے لوگ جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے ہر بندہ غصہ میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو پسند ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پسند ہے غصہ اس سلکتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے خود جلتی ہے فرمایا ہے غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار بنا رہتا ہے غصہ کرنے والا شخص کو نین نہیں آتی غصہ کرنے والا شخص نین سے محروم غصہ کرنے والا شخص سکون سے محروم غصہ کرنے والا شخص چائن سے محروم غصہ کرنی والا شخص فپروں دل کا مریض بھی بن جاتا ہے جب یہ فپروں دل کا مریض بن بیٹھتا ہے تو یہ شخص جلدی مل جاتا ہے